تو کل کا پروگرام بھی انشاءاللہ حیاء اور پردہ اور عورت کا مقام اسلام میں اس کے اوپر ہوگا آپ یہ دعوت نامہ لے جائیں گے لیکن دعوت نامہ صرف لے نہیں جانا ہے لوگوں کو لے کے آنا ہے میں آپ سے کچھ شکوا نہیں کرتا میں تو خوش ہوں میں نے کہا خوش ہوں الحمدللہ لیکن ابھی قرآن کو سننے والے بہت سارے دلوں کے اندر جگہ موجود ہے آپ دستک تو دیجئے آپ دستک دیں دستک دینے کا معنی کیا ہوتا ہے دستک دیں جواب لیں بات کہیں اپنے ساتھ اور لوگوں کو لے کے آئیں ہر شخص یہ کوشش کرے میرا خیال یہ ہے کہ بہنیں تو زیادہ کوشش کر رہی ہیں ہماری بیٹیاں تو زیادہ سرگرمے عمل ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے بہترین عجر سے نوازے اللہ تعالیٰ زمانے کے ہر فتنے سے ان کو محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان کا اور رحمت کا سایہ عطا فرمائے آپ بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوشش میں کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت ہے آپ میں سے کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں تو خود ہی آ جاتا ہوں ہاں خود آ جائیں سار آنکھوں پر خود آئیں لیکن ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں مجلس کے اندر ہر مجلس کے اندر اس کا تذکرہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ والعزیز لوگوں کے دل کھنچے چلے آئیں گے آیات ہم نے پڑھی ہیں سورہ زخرف کی آیات میں فیرون کا تذکرہ کیا ہے اس کی شان و شوکت کا تذکرہ کیا ہے اور دینے والا کون ہے یہ شان و شوکت فیرونوں کو اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے آزمائش کے طور پر پر اللہ کے بندوں کو دل مطمئن رکھنا چاہئے کہ دینے والے کے اپنے حکمتیں ہیں اگر فیرون کو اور نمرود کو اور شداد کو نبازتا ہے ابو جہل کو اگر قوت دیتا ہے تو یہ اس کی اپنی کوئی حکمت ہے اگر موسیٰ کو بالکل خالی ہاتھ پیدل چلتے ہوئے کہتا ہے جا دربار میں چلا جا تو موسیٰ کو بھی وہ بڑا مقام دے رہا ہوتا ہے کہ یہ مال و دولت اور یہ دنیا کی چکا چون اس کے کوئی پرواہ نہیں ہے کیوں جو اللہ کا ہو گیا اس کے لیے یہ مال و دولت کے عیسیت رکھتا ہے وہ پھر کسی کو خاطر میں نہیں لاتا کسی طاقت سے ڈرتا نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ان آیات سے قبل یہ سورہ زخرف کی آیات ہیں آپ کے درس اس کتاب کا آپ کی جو نصاب کی کتاب ہے اس کے صفحہ پندرہ پر پندرہ اور سولہ پر یہ آیات لکھی ہوئی ہیں میں نے پڑھی ہیں آپ نے میرے ساتھ ان کی تلاوت سنی ہے اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے مکہ کی اس سر زمین پر جاری کشم کش کا ذکر کیا ہے اور اس کو ان آیات کو بطور استشحاد پیش کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ یہ لوگ جو آج جو مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنی قوت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کی غربت اور آپ کی قلت کا مزاک اڑاتے ہیں پہلا پہلا موقع نہیں ہے میرے نبیوں کے ساتھ یہ کچھ کرتے رہے ہیں لوگ اور غالب میرے نبی ہی آئے غالب دین ہی آیا قریش کے لوگوں نے تمصر کے انداز میں کہا تھا وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَةَ اِنِ عَزِيمٍ انہوں نے کہا یہ قرآن اگر نازل ہونا تھا تو یہ دو بستیاں ہیں مکہ اور طائف ان دو بستیوں میں بڑے بڑے سردار رہتے ہیں بڑے بڑے وسائل والے بڑے جتھے والے بڑی قوت والے تو ان پر قرآن نازل ہوتا یہ کیا کہ ایک ایسے شخص پر قرآن نازل ہوا ہے جس کے پاس مال و دولت کی فرابانی نہیں ہے تو اللہ نے جواب دیا وہاں پر پر آگے پھر موسیٰ اور فیرون کا قصہ ان کے سامنے بیان کر دیا اکل کے اندھو یہ تاریخ کا سبق ہے اس کو دیکھو تاریخ صرف پڑھنے اور پڑھانے کے لیے نہیں ہوتی تاریخ سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے اور جو تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہیں پھر وہ خود اپنی ایک تاریخ بناتے ہیں اور جو تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے تاریخ کی گزرگاہوں میں رسوا ہو کر مٹ جاتے ہیں امت مسلمہ کے لیے بھی یہی موقع ہے اپنی تاریخ کو دیکھے اپنی اس ورسے کو دیکھے آج کے حالات میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کا مقابلہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنی اس اصل قوت سے جڑ جائیں گے اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی کیا یہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے تقسیم کرنے والے بننا چاہتے ہیں اللہ اپنی رحمتوں کو خود تقسیم کرتا ہے کس کو کیا مقام دے گا کس کو کیا نعمت عطا کرے گا اس کی اپنی تقسیم ہے نبوت کس کو دے گا وہ جانتا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی رسالت کہاں کس کو عطا کی جانی ہے وہ ان سے مشورہ کر کے تو نہیں فیصلے کرتا وہ تو خود فیصلے کرتا ہے تسلی دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیکھئے اللہ کے نبی کا حوصلہ اور حمت اور جرت پہلے آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا پرسون چابی والا کس کی چابی خانہ کعبہ کی چابی یا شعباش ماشاءاللہ یاد ہے آپ خانہ کعبہ کی چابی کی بات فرمایا تھا اللہ کے نبی نے بظاہر بے بسی کا عالم تھا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی میں جس کو چاہوں گا دوں گا اور آپ نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یوٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے میرے ذریعے سے تقسیم کرواتا ہے اللہ نے اپنی ساری نعمتیں کس کے ذریعے تقسیم کروائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر آپ نے اس مکہ کے اندر جہاں یہ مزاق اڑایا جا رہا تھا اس مکہ کے اندر آپ نے یہ کہا جب طائف سے واپس آئے طائف والوں نے ظلم دھایا بڑا بہت زیادہ پتھر برسائے واپس آ رہے تھے تو قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار نے محض صلح رحمی کی وجہ سے محض ایک پرانے خاندانی تعلق کی وجہ سے اس نے کہا اپنے بیٹوں سے بارہ بیٹے تھے اس کے متعم بن عدی مشرک سردار تھا متعم بن عدی اس نے اپنے بارہ بیٹوں کو کہا کہ ہتھیار بانگ کر جاؤ محمد کا چچف ہو تو چکا ہے اور وہ طائف گیا تھا اور طائف والوں نے اس کو بہت زیادہ تنگ کیا ہے زخمی کر دیا ہے اور وہ شاید شرم کے مارے مکہ میں داخل نہیں ہو رہا مکہ کے باہر ہی کہیں رکا ہوا ہے آن حضور سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے مکہ کے باہر ایک پڑھاؤ پر قیام کیا تھا تو تم جاؤ اتھیار لگا کر اور جا کر اس کو کہو کہ ہماری امان میں مکہ میں چلے آؤ اب حوصلہ دیکھئے اور جرد دیکھئے کہ جب یہ لوگ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے باپ کا شکر گزار ہوں اللہ اس کا بھلا کرے میں اس کا شکر گزار ہوں اس مشکل گھڑی میں اس نے اپنی طرف سے یہ پیشکش کی ہے لیکن اپنے باپ کا جا کے شکریہ ادا کر دو اور اس کو بتا دو میں جس کی امان میں ہوں اس کی امان میرے لئے کافی ہے اور اس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ کیسر و کسرہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہوں گے مزاک اڑانے والے مزاک اڑا رہے تھے لیکن اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے کیسر و کسرہ کی دولت کے خزانے میرے ہاتھ میں ہوں گے اور بار بار اس کا تقرار کیا حضور نے مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی سب کچھ ہو کر رہا کوئی ایک بات بھی میرے آقا کی ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو اور دنیا دنگ رہ گئی ہے اور حیران رہ گئی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا تجزیہ کرنے والے کہتے رہے یہ نہیں ہوگا لیکن وہ ہو کر رہا تو انہوں نے یہ بھی فرمایا یہ دین غالب رہنے کے لئے آیا ہے یہ دین انشاءاللہ غالب ہوگا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ دین غالب ہوگا ہم کتنا ایسا اس میں ڈالتے ہیں سوچنے کی بات یہ یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ارشاد فرمایا وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهُ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر بھیجا موجزات دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ پس انہوں نے کہا بلا شبا میں رب العالمین کا رسول ہوں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآیَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ پس جب وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آ گیا تو انہوں نے مزاق رہنا شروع کر دیا ان نشانیوں کے سامنے سر جھکانے کی بجائے الٹا مزاق رہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اس کے جوتے تو دیکھو یعنی نشانیاں اور آیات کی طرف توجہ کرنے کی بجائے فیرون نے ان کا مزاق رہا کہ دیکھو اس کے جوتے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں کم وقت جوتے اگر ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہ کوئی جرم کی بات تو نہیں ہے جوتے اگر کسی کے چرا کر کپڑے اور جوتے اس نے پہن لیا ہے تو یہ تو جرم ہے لیکن جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں یا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یہ کوئی جرم تو نہیں ہے کوئی گناہ تو نہیں ہے وَمَا نُرِيهِم مِّن آيَةٍ إِلَّهِ أَكْبَرُ مِّنْ اُخْتِحَا اور ہم نے ایک کے بعد دوسرا موجزہ جو ان کو دکھایا تو پہلے سے بڑھ کر جو پہلا موجزہ دکھایا تو دوسرا اس سے بڑھ کر وَأَخَذْنَاهُمْ بِلَعْذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور جب نہیں انہوں نے مانا پھر ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا اور وہ عذاب جو بالکل فیصلہ کون عذاب تھا ڈبو دینے والا اس سے پہلے عذاب کا ذکر ہے یہاں پر کیا عذاب تھا سورہ عراف میں اس کا تذکرہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ عرب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ ان کو ذرا کچھ جھٹکہ دے دے اللہ نے فرمایا میں کئی جھٹکے دے سکتا ہوں کیا جھٹکے دیئے پانی ان کے برطنوں کے اندر جو تھا وہ سارا خون بن گیا کون کے اندر جو پانی تھا وہ خون بن گیا پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور خون ختم ہوا اور پانی چشموں سے نکلنے لگا پھر انہیں بغاوت کی نہیں بات مانی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی مختلف وقت میں ٹڈی دل آ گیا اب ٹڈی دل تو کوئی جادوگار نہیں لاسکتا کہ جا کر سارے علاقے اور سارے ملک کے اندر وہ لوگوں کی فصلیں چٹ کر جائے یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے